بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ویڈیو کا تو آپ ڈسکریپشن میں جا کے وہ لنک سے نکال سکتے ہیں کہ جسی ایف کی پہلی میرے لسٹ کس طرح سے نکال لیں اور اپنا نام کس طرح سے چیک کرنا تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ میرے لسٹ میں نام آنے کے بعد یعنی کیا پروسس ہے اگلا اس سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل واسٹائل کمر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹنگوں پر ضرور کلک کر دیں تاکہ اس طرح ایڈمیشن سے ریلیٹڈ سکالرشپ سے ریلیٹڈ یا میرے لسٹ ریلیٹڈ جو انفارمیٹیوز ہیں وہ آپ تک بروقت پہنچ سکیں ناظرین چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ اس سے ہماری اوصل افضائی ہوتی ہے ہمارا بھی کام کرنے کو دل کرتا ہے میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے جو سچ ہے وہ لاؤں کیونکہ اس سٹوڈنٹ میں آپ کا فیدہ ہی چاہتا ہوں یہ نہیں کیونکہ کسی کا نقصان کرنے سے کوئی فیدہ نہیں ہوتا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو فیدہ ہی ہو تو ناظرین چونکہ جیسیو ایف نے پہلی میرے لسٹ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے تو آپ نے میرے لسٹ میں نام تو چیک کر لیا ہوگا یا ٹیکسٹ بھی جیسیو ایف نے جو ہے وہ سارے لڑکوں کو بھیج دیئی ہیں جو سیلیکٹڈ ہوئے ہیں تو اس کو ملنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس جو آپ کے ایڈیوکیشنل ڈاکومنٹس ریزالٹ کارڈ ڈو میسائل ہے میڈرک ایف ایسیز ریزالٹ کارڈ ہیں ان کو اٹیسٹ کروا لینا ہے ان کی دو دو کپییں کروا کے اٹیسٹ کروانا ہے اٹیسٹ کروانے کے بعد آپ نے جیسیو ایف جو ہے وہ آ جانا ہے مین کیمپس میں وہاں پہ آکے آپ نے ایڈمیشن آفس میں یہ ڈاکومنٹس دکھا کے اپنا فی ووچر جو ہے وہ حاصل کرنا اور وہ بینک میں بھرنے کے بعد آپ جو ہے وہ ڈاکومنٹس کے ساتھ اس کی کپی یعنی فی ووچر کی کپی لگا کے جمع کروا دیں گے تو اس طرح سے آپ کا جو فائنل ایڈمیشن ہوگا وہ ہو جائے گا مزید ایسی انفارمیٹی ویڈیوز کے لیے جوڑے رہیوا سٹائل کمر کے ساتھ شکریہ